اسلام علیکم ایریون ورکم بیک as my channel کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ہے خوش ہے اور مزلی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رہے آباد رکھ جا رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے سجی نیو لوگ کے ساتھ آپ کی سسرا حاضر ہے اور ابھی سباز بکے ٹائم آٹھ بجے ہوں چھٹی ہے تو آٹھ بجے جو ہے وہ بچے اٹھیں میں یہاں پر انمدانہ کے لیے میں اورس بنا رہی ہی یہ تو کافی ہیلی ہوتے ہیں یہاں پہ یہ سویڈش لوگ خود بھی اور بچوں کو بھی یہی کھلاتے ہیں صبح صبح میں ان کو بوائل کر کے اچھے سے پھر ملک اور کچھ فروٹس جو بچوں کے فیوریٹ ہو رہے ہیں وہ ڈال کے اور کھلاتے ہیں تو ہم لوگ بڑے سوستے ہیں یہ چیزیں بچوں کو جو ہے وہ بہت ہی کمی دیتے ہیں لیکن دینی چاہیے ان کی حیبٹس جو ہے نا وہ ڈالنی چاہیے تو یہاں پہ جی ابھی بنائے میں نے پراتھے آج چھٹی کا دن ہے تو پراتھے شراتے بنا لیتی ہیں اثروائز بیزی ہوتا ہے پورا دن تو اس لحاظ سے پھر میں بنانی پاتی لیکن چھٹی پر پوری کوشش ہوتی ہے یہ علوہ پراتھے اور اس میں توڑا سا چیز کا میں نے یوز کیا ہے کیونکہ شان کو بہت پسند ہے چیز تو اس لحاظ سے پھر جی پراتھے بنا لیے اور ابھی آگیا ہے یہ کام یعنی کے برطنوں والا تو یہ تو سارا دن چلتی رہتے ہیں برطن تو برطن جی ان کو میں سلور کرتی ہوں جو کہ اتنی جوائن فیملی میں رہتی ہیں اور اتنے سارے برطن ہوتے ہیں اور وہ دھوتی ہیں تو آپ کو جی سلام ہے بالکل تو یہاں پہ جی ابھی آگئی میں فریچ کو ساف کرنے اور آج جو ہے میں نے سوچا کہ دیپ کلیننگ کی جائے پورے کچن کی کیونکہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور سال میں ایک دفعہ ہی آتا ہے اور اس میں جو ہے وہ سستی جو ہے وہ نہیں چلے گی تو جی کچن کی جو کلیننگ ہے وہ میں نے فریچ سے ساف کی ہے کیونکہ یہاں پہ فریچ بھی جو ہے وہ کچن کا ہی پارٹ ہوتا ہے تو فریچ کو بند کرنا یہاں پہ ضروری نہیں ہوتا ہم لوگ ایسے ہی کلین کرتے ہیں یہاں پہ میں نے جی سلوشن بنایا ہے چار چمچ میں نے اس وینیگر کے لیے ہیں دو کپ میں نے جو ہے وہ پانی لیا ہے وہ آپ اپنے حساب سے جتنی فریچ بڑی ہے اس حساب سے بھی یہ سلوشن بنا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آدھا لیمن میں نے جوز کیا ہے اور دو چمچ تقریباً اس کے ڈش فورشر کے میں نے ایڈ کی ہے تو یہ ساری وہی چیزیں جو گھر میں موجود ہوتی ہیں تو اس سے ہم لوگ جب اتنا زبردست سا اس طریقے کا کلیننگ سلوشن بنا سکتے ہیں تو پھر کیمیکل بیس پروڈکٹ یوز کرنا وہ صحیح نہیں رہتا اور اس سے اچھا بھی صاف ہو جاتا ہے اور اتنی زبردستی لیمن کی جو ہے وہ خوشبو ہو جاتی ہے تو یہاں پہ یہ جی گلاس کور ابھی میں نکالوں گی یہ کیک کر کے اور اس کو اچھے سے ڈیپ کلیننگ کروں گی کونے کونے سے تو میں فریکونٹ لی جو ہے وہ فریش کو صاف کرتے آتی ہوں لیکن آج زائے سے بات ہے سپیشل ایک منت آ رہا ہے جو کہ سال میں ایک دفعہ ہی آتا ہے تو اس کے لیے ڈیپ کلیننگ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ پورا مہینہ جو ہے وہ عبادت کرنے کا مہینہ ہے اس میں جو ہے وہ کسی ٹائپ کی ڈسٹرپنس نہیں ہونی شاہی ہے تو اس لحاظ سے یہ سارے کام پہلے کر لینا بہت ہی ضروری ہے تو یہاں پہ یہ جی دیکھیں سٹینڈ سا ہو گیا ہے جیسے گلاس کور پہ دودھ وغیرہ اس پہ گر گیا تھا تو اس کو میں نے جو ہے ابھی رب کر کے اس کو میں صاف کروں گی تو جیسے کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ یہ فریش کا سسٹم ایسا ہے کہ اس کو ہم لوگ بند نہیں بس ایسے صاف کرتے ہیں تو میں بھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں یہاں پہ یہ کرنٹ والا سسٹم کمی ہوتا ہے اچھا جس کو جو شیلف دور شیلز ہیں وہ میں نے ابھی نکال لی ہیں اور اس میں فریش میں جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے دور شیلز ہیں تو یہ صاف کرنے میں بڑے آسان ہوتے ہیں ویسے تو تھوڑے مطلب ان کو دبل کرنے تو ایک بڑا سا شیلف دور شیلز بنتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے نا یہ بڑے ایزی لی سے جو ہے وہ ووش ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ فریش کو صاف کرنا ابھی بڑی جو ہے وہ ایک ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا رمضان سے پہلے کرنا بہت ہی ضروری ہے تو آج یہ جو آپ کو میں نے ٹپ دی ہے آپ نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو آپ نے بھی یہ ضرور ٹپ یوز کرنی ہے انشاءاللہ آپ کی بھی فریش جو ہے نا چمک جائے گی اس طریقے سے تو جی ابھی یہ میں اس کو جو ہے ابھی دوبارہ سے یہ لگا رہی ہوں جو شیلف اچھا جو اوپر والا پارٹ تھا وہ میں نے صاف کر لیا تھا اب یہ جو نیچے والا ہے فریزنگ والا پارٹ وہ میں کر رہی ہوں صاف اور یہ جو ربڑ ہے اس کو تو خاص کر کے اس میں بہت سارا کچھرا جمع ہو جاتا ہے اس کو اچھے سے صاف کیا کریں ابھی جی میں ارگنائز کر کے اب ساری چیزیں اس میں رکھ دوں گی اس کے بعد جی بارے آ جاتی ہے کیابنٹس کی تو جو کچھن کیابنٹس ہوتے ہیں وہ ہر کسی کے کچھن میں یعنی کہ ڈیفرینڈ ہوتے ہیں کچھ شیر سے بنے ہوتے ہیں کچھ وڈن بنے ہوتے ہیں کچھ پیورلی وڈن بنے ہوتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پہ جی میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے دو چمچ بیکنگ سوڈا لیا ہے اور تھوڑا سا جو ہے نا میں نے یہ جو ڈش واشر ہے دو چمچ وہ لی ہیں تو یہ زبرزہ سا سولیشن بن جاتا ہے اور اس سے جو ہے اگر کیابنٹس کو صاف کیا جائیں تو بڑے ہی اچھے ہوتے چمک جاتے ہیں تو یہ بھی ٹپ بہت تھی زبرزہ سے جو آپ لوگ ساتھ میں شیئر کری ہوں تو یہ ہے کہ جو کیابنٹس ہوتے ہیں کچھن کیابنٹس ان کو کھیال کرنا پڑتا ہے یہ گریسی سے ہو جاتے ہیں اور ان کو فریکونٹلی صاف کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو آج میں ان کو ڈیپ کلین کر کے صاف کریتی ویسے تو میں ان کو جو ہے وہ سپنج کے ساتھ صاف کرتی ہوں یا جو وائپس ہوتی ہیں ان کے ساتھ لیکن آج جو ہے اس کو اچھے سے اندر سے بھی میں کلین کر رہی تھی تو ان کو یہ ہی خیال کرنا پڑتا ہے کہ یا زائے سے بات یہ وڈن ہوتے ہیں تو ان کو ڈرائے کرنا بہت ہی ضروری ہے ادرواز یہ پھول کے یہ جو لکڑی ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو ان کو جب بھی ہم لوگ صاف کریں تو اس کے بعد کوشش کریں کہ اس کو اچھے سے ڈرائے کر لیں اور اگر اندر سے ہم لوگ صاف کرتے ہیں تو پھر ان کو تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیں تاکہ تھوڑی ہوا لگے اور یہ ڈرائے ہو جائیں اور یہاں سے یہ اوپر سے یہ جو چمنی ہوتی ہے سٹوپ کی یہ بھی میں اچھے سے صاف کر رہی ہوں اس پہ بھی کافی اوائل لگ جاتا ہے کیونکہ ہمارے جو پاکستانی کھانے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ اوائلی استعمال ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بہت یہاں سے اوائلی اوائلی سے یہ سارے کیبنرز ہو جاتے ہیں لیکن جب فرکنٹلی صاف کیا جائے تو پھر ان کی اچھی سی جو ہے نا کالٹی رہتی ہے تو یہاں پہ یہ جو بل بے اس کو میں نے سوچا کہ یہ مٹی جم گئی ہے اس کو بھی صاف کر لیتے ہیں جیسے کہ کہا میں نے کہے کلیننگ جو ہے وہ ڈپ کلیننگ کر رہی ہوں میں تو یہاں پہ یہ جو چمچے وکرہ میں نے نکال لے تھے یہ ڈرائر میں ابھی سیٹ کر دیتے ہیں اچھا جی یہ ٹپس جو بھی میں شیئر کر رہی ہوں وہ جو چیزیں ہیں وہ عموماً ہر کچن میں موجود ہوتی ہیں جیسے بیکنگ سوڈا ہے اور یہ بلکل سستی بھی ہوتی ہیں منز کہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی لیمن ہو گیا یا بیکنگ سوڈا ہو گیا تو یہ ہم لوگ جو ہے اگر وہ کیمیکل بیس پروٹیکٹ لیتے ہیں ان سے تھوڑے سے سستے ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں اور ویسے بھی جو ہے سنکھ میں بھی ہم لوگ اپنے برطن وغیرہ رکھتے ہیں تو اس میں جو ہے ہارپیک یا کسی بھی قسم کا ایسڈ وغیرہ یوز کرنا صحیح نہیں ہوتا تو یہ آپ لوگ بھی جو ہے نا بیکنگ سوڈا اور لیمن کے ساتھ اپنی سنکھ کو صاف کر کے دیکھیں ایسی چمک جائے گی کہ زبردست یہ دیکھیں اس کو پھر میں نے تھوڑا سا ڈرائی کر لیا اور ہمیشہ میں اس سے ہی صاف کرتی ہوں یہ بہترین صاف ہوتی ہے تو یہ تھی جی ٹپ نمبر تھری اب چلتے ہیں جی کاؤنٹر ٹوپ کو صاف کریں گے کاؤنٹر ٹوپ وال ہے اس کو بھی کلین کریں گے تو اس کو جی سمپلی میں صاف کرتی ہوں یہ جو ڈش فورشر ہے میرے پاس یس والا یا آپ کے پاس جو بھی ہے وہ ہلکا سا لگا دیں اور ہلکا سا پانی لگا کے اس کو جو ہے میں نے الگ سے ایک سپنچ رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ جو ہے میں ابھی اس کو رگڑ رہی ہوں صاف کروں گی تو یہاں پہ بھی جو ہے نا اوئلی سے نشان ہو جاتے ہیں ازائے سباتیں پورے کچن میں گریسی سا جو ہے وہ سٹین ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی اس طریقے سے لگ جاتے تو وہ جی میں نے ابھی کلین کر لیا ہے تو جی اب باری آ جاتی ہے سٹوف کو صاف کرنے کی سٹوف کو نہ میں نے یہ جو بیکنگ سوڈا ہے اور لیمن ہے اور اس کے علاوہ یہ ڈش فورشر یہ ڈال کے میں نے صاف کیا تھا لیکن اصل میں جو سوڈا ہے وہ سٹین سے اس کے پڑ گئے تھے یعنی نشان سے پڑ گئے تھے جب میں نے یہ کلین کیا تھا تو اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ یہ جو ٹپ ہے وہ سٹوف کے لیے نہیں ہے تو سٹوف کے لیے یہ جو سپیسیفک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں سپریز یہ ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گریسی سا ہو جاتا ہے اس پہ بہت ہی جیسے داگ پڑ جاتے ہیں تو وہ صاف کرنے کے لیے یہ جو پروڈیکٹس ہیں یہ بہترین ہیں کیونکہ پاکستان میں وہ سٹیل کے ہوتے ہیں سٹوف تو ان کو صاف کرنا جیسے بیکنگ پاورڈر سوڈا سے اور لیمن سے وہ صحیح رہتا ہے وہ چمک بھی جاتے ہیں لیکن اس پہ جو نا وہ سٹین پڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ گلاس سے بنے ہوئے ہیں شیشے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ چیز مجھے کوئی اتنی کارامد نہیں لگی یعنی کہ سوڈا اور لیمن کا یوز تو بہرال لیمن جو ہے وہ الگ سے یوز کر سکتے ہیں میرے خیال سے لیکن جو سوڈا ہے وہ اس پہ اس کی وجہ سے اس پہ نشان پڑ رہے تھے تو پھر میں نے جو ہے وہ یوز کرنا چھوڑ دیا تھا تو جی سارے جو بھی کیپنٹس تھے وہ صاف ستھرے ہو گئے الحمدللہ فریج بھی صاف کر لیا تو اب آج آج دیئے جی باری ویکیوم کرنے کی تو جلدی جلدی سے کر لیتے ہیں ویکیوم تو جی یہاں پہ میرا کچن جو ہے چمک سا گیا ہے بہت ہی زبرزیسا اور یہاں پہ یہ منی چیزیں پھیلائی ہوئی تھی پوری ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی یہ پورا کاؤنٹر ٹوپ میں نے صاف کیا کاؤنٹر ٹوپ وال صاف کی تو زیادہ سے بعد جو چیزیں اس پہ پڑی ہوئی تھی وہ سارے میں نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی تو جی رمضان کو ویلکم کریں اور تھوڑی سی جو شستی ہے وہ میری بہنوں اپنی جو ہے وہ ختم کریں اور اپنے کچن کو ڈیپ کلین کریں رمضان کے آنے سے پہلے اور جو میں نے ٹپس آپ لوگوں سا شیئر کی ہیں انشاءاللہ آپ جو ہے اس کو یوز کریں گی تو ضرور اپنی سسرا کو دیں گی دعا تو یہاں پہ یہ جی نشان سا پڑ گیا جو کہ میں جب آئی تھی اس گھر میں تب سے ہے اس کو میں نے صاف کرنے کی کی لیکن اس کی جو اوپر سے شیٹ تھی کیبنیٹ کی وہ ہی اتر رہی تھی تو پہنے میں اس سے چھوڑ دیا تھا اور فریج بھی الحمدللہ میں نے ساری چیزیں رکھ دی اور یہ انمتہ کے کام دیکھیں جی یہاں پہ یہ رکھ کے چلی گئی ہے اور یہ نیچے والا جو پورشن ہے وہ بھی میں نے صاف کر دیا ہے تاکہ جی سمو سے اور رولز وگر انشاءاللہ بنائیں گے جو بھی فریزنگ آئٹمز تو وہ ہم لوگ رکھیں گے اور یہاں پہ انمتہ بھی انمتہ بھی انمتہ مجھے دیکھ کر اور یہ بھی صفائی میں لگ گئی تھی کہ ماما آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں ہم نے آپ کی ہیلپ کرنی ہے صفائی میں تو انمتہ بھی ماشاءاللہ سے کس طریقے سے ٹی وی صاف کر رہی تھی پھر کہ جو ٹی بی ٹی بی ٹی بی اس کو صاف کر رہی تھی تو بیٹیاں بہت ہی پیاری ہوتی ہیں بیٹیاں جو ہیں وہ ہمیشہ ہلپنگ ہوتی ہیں اور انمتہ بھی پھر انمتہ کو دیکھ کر یہاں پہ آ گئی تھی کہ ماما مجھے بھی سپنج دیتے میں بھی صاف کروں گی صفائی کرواؤں گی آپ لوگوں آپ کے ساتھ تو بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں جی اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور جو سفائی تو ہو گئی کچن کی ابھی لیکن یہ جو اس کے ونڈو کے شیشے ہیں ابھی یہ کلین کرنے کو رہتے ہیں اور اس کا جو بلکنی کا ڈور ہے وہ بھی وہ انشاءاللہ میں کل کروں گی اور جو بھی میں نے فائبر کلوچ یوز کیے ان کو اچھے سے واش کر کے ابھی میں سکھا رہی ہوں تو بس یہی تھا میرا آج کا بلوگ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھلیے گا اپنی بہن کے چینل کو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے نیکس گلوگ تک اجازت اللہ حافظ بائی بائی ٹا 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 ٹا